توحید اچھی چیز ہے لیکن توحید کا حیزہ یہ اچھی چیز نہیں ہے بلکہ توحید اپنانے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ذات میں ایک ماننا ہے صفات میں ایک ماننا یہ این مطلب ہے یہی فرقہ جو اپنے آپ کو اعلیٰ دیس کہتا ہے انہوں نے ظلم یہ کیا کئی ایسی چیزیں ہیں جو شرک نہیں ہیں ان کو شرک کہنا شروع کر دیا اب کام خراب ہے ایک طرف ہمارے ایسا گروہ ہے جو توحید کے نام پہ شرک کر رہا ہے اور دوسرا بندہ توحید کے نام پہ جو کام توحید ہیں یا شرک نہیں ہیں بلکہ کروانر صورت کی تعلیم ان کو شرک قرار دے رہا ہے مثلا اب دیکھو یہ غیر مقلع حضرات کہتی ہیں کہ بھئی یہ جو تقلید ہے یہ شرک ہے میں اس پہ انشاءاللہ موقع ملے تفسیر سے گفت کروں گا کہتے ہیں تقلید شرک ہے یعنی تم لوگ جو ایمہ اکرام کی فقہ اکرام کی تقلید کرتے ہیں تو یہ شرک ہے اور یہ توحید نہیں ہے حالانکہ انشاءاللہ میں اس تفسیر سے گفت کروں گا تقلید کا حاصل یہ کہ عمل قرآن و سنت میں کرنا ہے اور بعد قرآن و سنت کی معنی ہے لیکن جو بندہ قرآن و سنت کا معنی ہے تو شریعت کے معنی سے پوچھ کر قرآن و سنت پر عمل کر لے یہ تقلید ہے یعنی جو شریعت کے معنی بڑے اصلاف اور اہمہ اکرام ہیں ان سے قرآن و سنت کی تعلیمات دے کر اس پر عمل کرنا یہ کیا ہے یہ تقلید ہے اور یہ شرک نہیں بلکہ یہ این توحید ہے اور یہ اللہ باقی حکم ہے اور فرمایا کہ فَسْتَوْا عَلَىٰ ذِكَرِ انکُمْ لَا تَعْلَىٰ مُونَ بَيَا عَلَىٰ ذِكَرِ سے شریعت کے معنی سے پوچھ لے کرو کر تمہیں بات پتہ نہ ہو ہم انس کی رہنمائی میں زندگی گزار رہے ہیں اگر ہمیں قرآنس پر عبور نہیں ہے تو اس شرک کیسے ہے میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا صرف کھلا سے ترم دو مٹ کی بات کرتا ہوں اس عنوان پر جو کہتے ہیں تقلید شرک ہے توجہ کرنا جو کہتے ہیں تقلید شرک ہے آپ ان سے سوال پوچھو ان کو کہو اگر تک اپنا تقلید شرک ہے تو پھر آپ کے بقول ہم مشرک ہوئے کیا ہماری تمہارے ساتھ رشداری جائز ہے جائز ہی نہیں قرآن کریم اللہ پاک نے منعا فرمایا مشرکین سے نکال نہ کرو چاہے تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے اگر ہم مشرک ہیں تمہیں غیرت کا مزارہ کرتے ہیں یہ کرنا چاہیے نہ ہمارے ساتھ رشتہ لو نہ ہمیں رشتہ دو کیا خیال ہے ہمیں مشرک بھی کہتے ہیں اور ہم ساتھ رشداری بھی کرتے ہیں اچھا اگر تقلید شرک ہے جس طرح کہتے ہو تو میرے بھائیوں ہمارے ہاتھ کا زبا کیا وہ جانور حلال ہوگا کیا حرام ان کے مقال اگر ہم مشرک ہیں ہمارے ہاتھ کا زبا کیا وہ جانور حرام ہے اس لیے کہ ان کے مقال ہم مشرک ہیں تو پھر قربانی کرتے ہیں گوشت دینے جاتے ہیں بسم اللہ پڑ کے رکھ لیں دیں بسم اللہ پڑ کے اچھا پورا سال جن کے ہاتھوں سے گوشت کھاتے ہیں وہ جن نے کسائی ہے کوئی ہے غیر مقالد کوئی بھی نہیں ہے اب بھائی مشرک کے ہاتھ کا زبا کیا وہ جانور حلال نہیں تو پھر یہ جو مارے کسائی ہے میں سے کوئی بھی غیر مقالد نہیں ہے علیتیس نہیں ہے تو پھر ان کے ہاتھ کا زبا کیا وہ ہرام ہونا چاہیے لیکن لے کر جو یہ خوابی لیتے ہیں ایک کیسی ہے جو کو زبان سے کہہ رہے ہیں تقلید شرک مقالد مشرک لیکن عملا جو ہے عملا اپنے اس بیان کو واپس لے رہے ہیں اچھا میں کہہ بھائی تقلید شرک ہے اس بات پہ آؤ اگر کہ بندہ کسی مشرک کا جنازہ پڑھا دے کسی مشرک کا جنازہ پڑھا دے اور نہ صرف یہ کہ جنازہ ہی نہیں ہونا بلکہ جو ہے اپنا اللہ بلگ رہے جنازہ پڑھانے والا ایمان سے خارج ہو جائے گا ایمان سے خارج ہو جائے گا اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا وہ ہمارے جنازہ ہی پڑھا دے جب دل چاہے بس اوقات ہمجی فلانہ مر گیا لہذا جنازہ میں پڑھانا بڑی کوش شن دیا بھی آئے دیوبندی مریا رہا جنازہ میں پڑھانا تو مشرک بھی کہتے ہو جنازہ ہی پڑھاتے ہو ہمارے جنازہ ایسے ہوئے ہیں کہ ہمارے جنازہ تھے لیکن جو ہے بڑی کوشش سے دنگا موشتی سے یا چلاکی سے آگے بڑھ کر آگے جنازہ پڑھا دیا آجی مشرک بھی کہتے ہو ہمارے جنازہ ہی پڑھاتے ہو مشرک کا جنازہ پڑھانے سے اپنے دالے افتاہ سے فتوہ تو لو مشرک کا جنازہ پڑھانے سے کہ اب تمہاری توحید باقی رہی کہ تم خود جو ہے کسی خاتے اور میں چلے گئے ہو اب دیکھو یہ جو قبرستان ہے یہ قبرستان یہ ہمارے ہیں اور یہ شریح مسئلہ ہے کہ بھئی جہاں وہ توحید پرست مشرکوں کے قبرستان میں دفن نہ ہو بلکہ ان کا قبرستان الگ اور ان کا قبرستان الگ ہو تو پھر اب جو ہے ہمارے قبرستان کے اندر تم دفن ہو رہے ہیں یہ شرن ڈھیک ہے یہ شرن ڈھیک ہے نہیں ہے تو میرے بھائیوں جو لوگ تقلید کو شرک کہتے ہیں تو عملن جو ہے وہ اس نظریہ کے قائل نہیں بلکہ ان کا یہ زبان جو ہے اور دل ایک نہیں ہے زبان سے کہتے ہیں تقلید شرک ہے لیکن عملن جو ہے ایسی بات نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں ثابت کرو یہ کیسے شرک ہے پھر کہنے کوئی نہیں آپ پاس آرے توحید آلے ہم نے لگیا آپ پاس دوسرے نام قابلہ کر باسم ہے تو میرے بھائیوں جو شرک ہے اس کو توحید نہ کہیں جو توحید ہے اس کو شرک نہ کہیں توحید توحید ہے شرک شرک ہے اس چیز کا بہت خیار رکھیں اور اس مسئلے کو سمجھیں فرمائے ایسی معاملات کے اندر جو ہے وہ بندے کو سمجھداری سکھا جذبات سے نہیں ہم کسی کے جذبات نہیں بڑکاتے ہم کسی کے جذبات ایک سوال کا جواب دیکھیں میں بات ختم کرتا ہوں جو لوگوں مختلف عامال کے اعتبار سے شرک میں پڑے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے اپنی صفائی دینے کے لیے ایک دریل دیتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہم شرک نہیں کر رہے ایک میں بیان شروع رہا تھا ایک صاحب کا تو بیان کے درانے کہہ رہا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اب جو ہے مایوس ہو چکا شرک سے اب شرک نہیں ہوگا اب شرک ہے حضور کا فرمانہ شرک نہیں ہوگا شیطان اس سے مایوس ہو چکا آج جو ہم عامال کرتے ہیں اگر یہ شرک ہیں تو پھر حضور نبی پاک نے فرمایا کہ شرک نہیں ہوگا تو اس کا جواب کیا ہے معلوم ہوا کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہم صحیح کر رہے ہیں یہ بات غلط ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان آج شرک سے مایوس ہو چکا وہ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وقت کا پیغمبر دنیا سے جاتا تو اپنا ان کے جانے کے بعد ساری کے ساری قوم شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی اب ایسا امد محمدیہ میں نہیں ہوگا کہ ساری کے ساری امد شرک میں مبتلا ہو جائے ایسا نہیں ہوگا بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امد تیتر فرقوں میں بڑھ جائے گی اور تیتر فرقوں میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو کہ ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی اور جو لوگ دین کو گرد انداز سے پیش کریں گے ان کے باطل تعویلات کو تحریفات کو ساہ کرنے والی ہوگی لوگوں کے سامنے کھرا دین پیش کرنے والی ہوگی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ میری امد میں شرک بلکل نہیں ہوگا بلکہ یہ مطلب ہے آپ کی فرمان کا کہ ساری کی ساری امد شرک نہیں کرے گی جس طرح پہلے ساری امد شرک میں پڑھ جائے ایسا نہیں ہوگا بلکہ آپ کا دوسرا فرمان ہے آپ نے فرمایا تم پہلوں کے راستوں پر چلو پہلوں کے راستے پر چلو گے جو کام پہلی قوم میں کرتی رہی تم بھی کرو گے فرمایا حضور نال جس طرح کے ایک جوتے کا تسمہ دوسرے جوتے سے ملا ہوا ہوتا ہے فرمایا جوتا ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے برابری میں اس طریقے سے تم پہلوں کی برابری کرو گے اور اس عدیس پاک فرمایا دیکھو جو جرم پہلوں نے کیے وہ تم بھی کرو گے حتیٰ کہ اگر کسی نے پہلی امتوں میں اپنی ماں سے مو کالا کیا میری امتوں میں ایسے بندے ہوگی جو اپنی ماں سے مو کالا کریں تو جو جرم پہلوں نے کیے فرمایا تم بھی کرو گے تو لہذا جرم پہلوں نے شرک کیا کہ نہیں کیا لہذا شرک امت میں ہوگا لیکن ایسا ضرور ہے کہ شرک ایسا نہیں ہوگا کہ ساری کہ ساری امت شرک بھی لگ جائے بلکہ توحید کی آواز لگانے والے بندی موجود ہوں گے انشاءاللہ ہم موجود ہیں توحید کی آواز لگانے والے اور لوگوں کو توحید بتاتے رہیں گے امت کو شرک سے ڈراتے رہیں گے اللہ تبارک طالعہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعبانہ الحمدللہ